پاکستان اور دنیا برمی علاقوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کسنا لازمین پاکستان تحریک انصاف جب آپ ان کا منشور اٹھا کے دیکھتے ہیں وزیر آزم عمران خان صاحب کی متعدد تقاریر سنتے ہیں وزیر آزم بننے سے پہلے اور وزیر آزم بننے کے بعد تو ایک لفظ انصاف اس پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں وزیر آزم آج سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں سوہ تین سال میں اس نظام انصاف کو اور آرٹیکل کوئنٹی فائیب کے قانون کے سامنے تمام شہری برابر ہیں تو کیا اس کے لیے کوئی کام کیا کوئی عملی اقدامات کیا یا صرف تقاریر تھیں اور جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں قومی اسیملی میں پارلیمنٹ کے فلور پر بہت اچھی اچھی تقاریر ہوتی ہیں کہ جناب ایک نظام ہونا چاہیے سب کے لیے اور وہاں حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ جناب کس جیل میں کتنے قیدی پڑے ہیں اور بڑے جو ملزمان ہیں وہ تمام کے تمام بیل پہ باہر ہوتے ہیں تو یہ معاملہ کیا ہے اور کیا یہ نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا ایک شخص اگر کوئی سو دو سو کی چوری کرے کوئی مرغی چورو دھنیا چورو کبوتر چورو اس کی تو زمانت نہیں ملتی اور جب پاکستان کے تحقیقاتی ادارے چاہے وہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو ہو چاہے وہ ایسی سی پی ہو ان تمام کے جب آپ ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں تفتیش دیکھتے ہیں تحقیقات دیکھتے ہیں چلان یہ لوگ بڑی محنت کر کے یہ افسران بناتے ہیں اور عربوں روپے کا اس میں ذکر ہوتا ہے بینکنگ ریکارڈز لگے ہوتے ہیں پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں جناب دوسری سائٹ جو ہے تقنیقی انصاف کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے تو کیا پاکستان میں صرف یہ قانون ایک غریب آدمی کے لیے ہے اور اگر آپ کرپشن میں ملوث ہیں تو کوئی آپ سے یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ آپ کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے کیسے آ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے پچھلے سوال تین سال میں کیا کیا آج بہت سارے سیاستدان ان کی سیاست شاید اس لیے چل رہی ہے کہ وہ زمان تو بے باہر ہے اگر ان کی کل کو زمانتیں کینسل ہو جاتی ہیں تو ان کی سیاست کس جیل سے چلے گی اور کیا پھر جیل میں تمام قیدیوں کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ وہاں سے سیاست کرے پاکستان کی موریلیٹی بہیسیت معاشرہ ہماری جو اقدار ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور اس میں معاشرے کے ہم تمام کردار میرے خیال ہم سب پہ ہی ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے بشمول میڈیا جو جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے تو ان سے یہ سوال نہیں کرتا بلکہ ان کو پروجیکٹ ایسے کرتا ہے کہ شاید یہی پاکستان میں قیادت بچ گئی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے بائیس کروڑ لوگ پاکستان کی جو مٹی ہے وہ اتنی زرخیز نہیں کہ کوئی آلٹرنیٹ لیڈرشپ کسی بھی طرح لا سکے انہی موضوعات پر ناظرین بات کریں گے اور سپیسیفک کیسز میں جائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کا خانان کس طرح سے جو لوگ ہیں اگر کسی نے ان کی مل کے ساتھ کاروبار کیا کوئی گنہ بیچا کسی کسان نے تو اس کا شناختی کارڈ رکھ لیں گے اور اس کے شناختی کارڈ پہ بعد میں اکاؤنٹ کھلے گا اور اس کو پھر استعمال ہوگا بلینز کی ٹرانزیکشنز کے لیے اور جب آپ اس کے غریب اسان سے جا کے پوچھیں گے وہ بتاتا ہے کہ میں دوزار چھے ساتھ میں ایک دفعہ گنہ بیچا تھا اس کے لیے میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ دیا تھا اور بعد میں یہ میرے اکاؤنٹ پہ انہوں نے کھولیا شناختی کارڈ جالی دستخط کر کے مختلف آپ کو سٹیٹمنٹ بتائیں گے جو تحقیقاتی اداروں کے سامنے دی گئی جو بلینز آف روپیز ان کے اکاؤنٹس میں آئے جو اس وقت بھی آپ ناظرین اپنی سکرین پہ دستاویزات دیکھ رہے ہیں یہ وہ تمام دستاویزات ہیں جو پاکستان کے پورے نظام کے موپے ایک زوردار تمانچہ ہے کہ اگر تم کرپشن کرو تو اتنی زیادہ کرپشن کرو کہ کوئی تمہیں ہاتھ نہ لگا سکے اور پھر اس میں سے تھوڑے سے کرم جسرا براڈشک کمیشن ریپورٹ میں عزمت سعید شیخ نے لکھا تھا کہ پاکستان میں ایک ریوالونگ ڈور مکینزم بنا دیا گیا ہے ایک بڑی سی میز پہ یہ اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس میں آپس میں پائی ڈسٹیبیوٹ کی ہوئی ہے اور اس نظام میں ہی وہ لوگ بیٹھے ہیں مو کھول کے اس میز کے ارد گر کہ اس میں سے کچھ کرمز گر کے ان کے موں میں بھی آ جائیں گے تو اس کیس کا بھی سپیسیف کے لیے آپ کے ساتھ ذکر کریں گے ایون فیلڈ ریفرنس دو ہزار سولہ میں پاناما پیپرز آئے تھے سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز چلیں اس کے بعد اکاؤنٹیبیلیٹی کورٹ میں چلیں جی آئی ٹی بنی اور یہ پہلی دفعہ ریفرنس ایون فیلڈ کا کب فائل ہوا تھا سن دو ہزار میں انیس سو ستانوے میں ایف آئی اے نے بقاعدہ اس کی ریپورٹ کی تھی اور آج میاں نوازشیف صاحب کن اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں انہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں جس کے عوض لندن ہائی کورٹ میں حکومت پاکستان براڈ شیٹ کو پیسے دے چکی ہے میرے آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے دے چکی ہے کہ ہاں جی اس کی کنوکشن ہو چکی ہے یہ ریکاور ہونے اور سن دو ہزار میں جو ہم نے مہاہدے کیا تھے اس میں یہ پراپرٹی آئیڈنٹیفائ ہوئی تھی پیسے ہم لوگ پی کر چکے ہیں میاں نوازشیف صاحب آج بھی اس میں رہ رہے ہیں اور اسی کیس کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ جس کے پانامہ پیپر موزاک فنسکہ میں نکلا کہ یہ بینیفیشل ہونر ہے سپریم کورٹ میں یہ ثابت ہوا کیلیبری فونڈ تمام چیزیں سامنے آئیں اور اس کے بعد اب جو نیب نے جواب جمع کروایا اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کی کیا تفصیلاتیں وہ آپ سے شیئر کریں گے مائے ساتھ اسلامباد سٹوڈیوز میں موجود ہیں منسٹر فور کمیونکیشن مراد صحیح صاحب بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا کل میں آپ کی ایک تقریر سننا تھا بڑی زبردست آپ نے تقریر کی بلکہ ناظرین کو سنا دیتے ہیں کہ ناظرین پارلیمان کے فلور پہ منسٹر صاحب نے کیا کہا کہ کیپی کے جیل میں کتنے لوگ ہیں پنجاب کے جیلوں میں انڈر ٹرائل پریزنس کتنے آئیے دیکھتے ہیں یہ ایک بارہ ہزار تین سو چبیس خیبر پختنخواہ کے جیلوں میں اس وقت قیدی ہے اور باون ہزار جو ہے وہ پنجاب کے جیلوں میں ہے سر یہ کون لوگ ہے سر ان کی تفصیلات میں لے کے آیا ہوں سر کوئی بینس چور ہے کوئی مرگی چور ہے کوئی معمولی چور ہے اس میں سے پنجاب کے اندر باون ہزار میں سے ایک آون ہزار چار سو اٹا سٹھ وہ قیدی ہے جن کو ابھی سزا نہیں ہوئی کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا لیکن جیلوں کے اندر ہے اسی طرح بارہ ہزار میں سے جو خیبر پختنخواہ کے جیلوں میں چور موجود ہے وہ دس ہزار دو سو ستاون کا فیصلہ نہیں آیا لیکن سر ہماری حق کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ بڑے چور ہو سپریم کورٹ سے کنویکٹڈ ہو تو پھر آپ ایوان میں آپ کے لئے بات بھی ہوگی میڈیا کے لئے روزانہ پریس ریلیز بھی جاری ہوگا آپ ویکٹری کا نشان بنا کہ ان کے سامنے بھی پیش ہوں گے اور جیلوں سے آپ کی پریس ریلیز پیش ہوں گے سر ایک پیشتہ کرے سر یہ ڈیٹا میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں باون ہزار جن کا پیشتہ نہیں آیا پنجاب کے جیلوں میں دس ہزار خیبر پتنخواہ کے جیلوں میں معمولی سزاؤں میں بینس چور انڈے چور مرغی چور کے مجرم ہیں سر ایک کام کرے ان کی لئے بھی ایوان میں تقریریں شروع کر دیں ان کو بھی میڈیا پہ چلانا شروع کر دیں جی ناظرین آپ نے دیکھا بہت اچھی باتیں گئے منسل صاحب فوجداری نظام انصاف اس میں کوئی ریفارم لانے کے لئے آپ نے کام کیا کہ یہ جو آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے تھے کہ غریب آدمی کہ فوجداری نظام انصاف صرف اسی کو پکڑتا ہے اور ہمارے تحقیقاتی ادارے بڑی محنت کرتے ہیں بڑے اماندار افسرانیں اور خاص اور پہ جب آپ شریف خاندان کے کیسز دیکھتے ہیں جس طرح کی چیزیں نکلی انٹرنیشنلی نکلی پاکستان میں پروو ہوئیں وہ سارے باہریں اور یہ آپ نے تقریباً ساٹھ ہزار کا ذکر کیا چھوٹے چھوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم عرشد بھائی آپ کے سوال کا جواب میں دو حصوں میں دوں گا ایک یہ کہ ہم نے کیا ریفارم ہم اس کیلئے کرنے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ سوال اور اس کو پارلیمان میں اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی لیکن عرشد بھائی ہم بھی اس چیز سے تک گئے ہیں روزانہ یہاں پہ ہر منسٹری کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کتنے ریفارمز ہو رہے ہیں اس کی اوپر کوئی بات نہیں یہ ملک دوہزار اٹھارہ میں جب پرام منسٹر عمران خان نے ذمہ داری سنبھالی تو ہماری اوپر قرضوں کامبار کتنا تھا ان کے قرضوں کی سود کی ادائیگی میں ہر سال کتنا پیسہ دینا تھا آپ کا ہیلس سسٹم ایڈوکیشن سسٹم تمام گورنمنٹ کے ادارے اس کی کیا حدثیت اور ابھی بھی آپ ہر سال نو عرب ڈالر واپس کر رہے ہیں ہم لیکن سوال روزان عام سے پوچھی جاتے ہیں پھر آپ یہ کریں کہ اگر اصل ڈیبیٹ آپ کے ملک کے اندر شروع ہو ایشوز کی اوپر بات ہو آپ کی خارجہ پالیسی کی اوپر بات ہو آپ کی معیشت کی اوپر بات ہو آپ کی اندرونی چیلنجز کی اوپر بات ہو ان چیزوں کی اوپر بات ہو تو یہ سمجھ میں آتی ہے لیکن ایشوز کیا ہوتا ہے ارشد بھائی اگر اتنی اصل باتیں ہم نے کی نا آپ کی بزارت چلی جائے ہمارا پروگرام بھی بند ہو سکتا دیکھیں ارشد بھائی ہم کریں گے ہم بات کرتے رہیں گے ہماری چیز جتنی کوشش ہوتی ہم کر رہے ہیں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لیکن چیلنجز کیا ہوتے ہیں برکل ہوتے ہیں اب میں ذرا اس چیز پر آ جاتا ہوں کہ اس کو اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئے ارشد بھائی دیکھیں کہ روزانہ پارلیمان میں یہ عوامی پارلیمانی نظام ہے اس میں لوگ عوام کا ووٹ لے کے آپ اس پارلیمان تک پہنچتے ہیں میں کسی کے ان کے امینے کو نہیں سنتا کہ وہ بات کریں کہ یار اس نظام میں یہ سکم ہے اس کو دور کریں اس سے میرے حلقی کو اور میرے عوام کو یہ فائدہ ہوگا یہ کسی کو میں نہیں سنتا میں یہ نہیں سنتا کہ ہمارے حلقوں میں پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے سڑکوں کا مسئلہ ہے نظام میں خامیہ ہے سکم موجود ہے ان کو دور کیا جائے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی روزانہ آ کے پارلیمان کا اجلاس شروع ہوتا ہے ادھر سے ایک بندہ اڑ جاتا ہے آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ زرداری کی پارٹی کا ہو تو وہ زرداری کی کیسز کے اوپر خرشید شاہ جیل میں کیوں ہے بڑا چور کیوں جیل کے اندر ہے وہ نیپ کیوں بگت رہا ہے ان سے آپ نے جو جیئیٹی ان کے اوپر بنی اس میں جو مراد علی شاہ سعولتکار زرداری کی پیک اکاؤنٹس یہ چیزیں سامنے آئی اس کے اوپر کیوں بات ہوتی ہے ان کو آپ جو پولٹیکل ویکٹیمائزیشن ہو رہی ہے یہ پاکستان کے اندر سچاسے استحقام اس سے نہیں ہوگا اس سے جمہوریت خطرے میں پڑ جائی گی یہ تقریر ایک کر دیتا ہے اپوزیشن سے دوسرا اٹھ جاتا ہے شہباز شریف یا شہباز شریف کی پارٹی کا ہمیں چور لیکچر دیتے ہیں شرم آتی ہے بندے کو چور اور ڈاکو ہوا کے نہیں ہوا سپریم کورٹ پاکستان کے سب سے عالی عدیہ کے پانچ اندریبل جریز نے کہا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہیں یہ چورے ڈاکو ہیں ان کے لندن کی جائیدادوں کے حوالے سے لندن کی جائیداریں کیسے بنی پاکستانی قوم کے پیسے سے بنی یہ جو شہباز شریف کا ٹی ٹی روزانہ آپ یہاں پر پروگرام کرتے ہیں کہ ایک گریب کے حسان وہ بیٹا ہوا ہے وہ اپنا گنہ بیج رہا ہے اگلی دن اس کا شناتے کارٹ کے اوپر یہ ایکاؤنٹس بنا دیتے ہیں ارباہ روپے کی ڈیننگ ہوتی ہے آپ نے جن کو انٹرویو کیا تھا ان بیچاروں کو دیکھوں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ایکاؤنٹ میں ہمارے نام پہ یہ ارباہ روپے کہاں سے آ رہے ہیں یہ ٹیٹیا کہاں سے لگ رہی ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہ شباز شریف نے آج تک پارلیمنٹ پہ یہ بتایا جواب دیا ان چیزوں کا میں ان کا جو حرف نامہ تھا کسی صحافی نے ان سے یہ سوالات کیے کہ جناب یہ کہاں سے آ رہے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ انہوں نے جواب دیا کہ جناب یہ ہے وہ ذرائع جن سے یہ میں نے جائے دادے بنائی ایک بندے نے کہا تھا کہ یہ ہے وہ ذرائع پھر اس کے بات کہا کہ قطری خطا ہے اور پھر آخر میں دادا دادا قبر میں لیکن اب شباز شریف کیوں پر آتے ہیں جب ایفائیہ وغیرین سے سوال کرتے ہیں تو ہماری سامنے کیا چیزیں سامنے آ جاتی ہے کہہ رہے کہ بیٹی جواب دیں گے آخر میں کیا کہتے ہیں کہ بہنسوں کا دودھ بیچ کی پتہ نہیں گزارا کرتا ہوں یہ مطلب یہ ان کی ادھر آحالت ہے لیکن جب پارلیمنٹ آتا ہے سنیں وہ ہمیں لیکچر دیتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ ملکہ بیڑا کرتے ہیں بھائی تم نے چوڑو تم ڈاکو تم نے لوٹا غریب کو نہیں چوڑا تو مجھ سے ہم روزانہ آ کے سوال کرتے ہو آگے سنیں ارشد بھائی یہ چیز کو اٹھانے کا مسئلہ ہے آپ اس میں مانیں گے کہ یہ فیلئر ہے آپ کی گورنمنٹ کا وہ کیسس بھگت کے جیلوں میں رہ کے بیلے لے کے زمانتوں پر باہر ہیں اور آپ لوگ جواب دے رہے ہیں ان سے سوال ہی نہیں ہو رہا میں وہی کہہ رہا ہوں ایک چیز کا پہلی چیز تو یہ کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کا آغاز ہو کہ یہ جو چورو کی لیسٹیں میں لے کے گیا تا جہن میں کہ پارلیمنٹ میں لیکن اگر آپ کو یہاں پہ بڑا چور ہے جو سپریم کورٹ کے آلیات گیسی کنویکٹ ہو چکا ہے جو اشتیاری اور مفرور ہے میں سوال چوڑ رہا ہوں کہ کیا پارلیمنٹ ہم اس محصت کیلئے آتے ہیں کیا جو میڈیا ہے کیا ان چورو کے پاس کبھی آپ نے کسی کو مائی پکڑتے ہوئے تو سنا ہے کیا ان سے سنا ہے کہ ساٹھ آزار آپ میں سے وہ ہے جن کا انڈر ٹرائل ہے جن کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا ان میں سے بینس چور ہے پتہ نہیں کہ انڈے چور ہے مرگی چور ہے کبوتر چور ہے وہ تو جیلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ جو سب سے زیادہ کرت ثابت ہوکے اور جو آپ نے زرداری کا کہا یا شہباز شریف کہا کہ وہ تو ابھی چل رہے ہیں کیسیز لیکن کیا اس میں جو ثبوت ہے جو جیئیٹی ان میں سے کس کے اوپر جیئیٹی بنی تھی ان میں سے کس کو اتنا موقع ملاتا اس میں سے کس کے اوپر یہ ذریب آدمی تھے نا ان کا قصور غربت ہے سر یہاں سے آغاز ہوا یہاں سے آغاز ہوا آجے آباتے ہیں اس نظام کے اوپر نمبر ٹو اب میں سوال کرتا ہوں آپ بھی میرے بھائی ہیں میرے دوست ارشاد بھائی آپ روزانہ انچی احتساب اور ٹرنسپرنسی نظام کے سکم کے اوپر پروگرام کرتے ہیں لیکن میں میڈیا سے ایک سوال کرتا ہوں میں سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ تو یہاں پہ ان کے وکیل بن جاتے ہیں ویکٹری کا نشان وہ بنا رہے ہیں ایک گھنٹہ لائف دکھا رہے ہیں ایک چور کی بیٹی جالسہ سٹریٹ کرتی ہے کہ سب تیار ہو جاؤ گیارہ بجے میں آ رہے ہوں گیارہ بجے سب پہن جاتے ہیں دکھانے کے لیے اخدا کیلئے اس قوم کے اوپر اس ملک کے اوپر راہم کریں اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے خود سے آغاز کرے ہم پارلیمنٹرین پارلیمنٹ سے آغاز کرے حکومت والی حکومت سے آغاز کرے میڈیا والی میڈیا سے آغاز کرے اس ملک کو تم ہم ٹھیک کریں گے مزاق بنائے ہوئے یار روزانہ ہم چورو کو سنے یار میں عوام کا اوٹس نے رکھا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں شہباز شریف کی ٹیٹی آگ کی تقریر سنوں میں اس نے آئے تھا کہ زرداری مجھے لیکچر دے مجھت کی اوپر میں اس نے پارلیمنٹ میں نہیں آیا میں اپنے قوم کے لئے آیا ہوں ہم آنکوں میں کچھ خواب سجھا کے آئے ہیں ہم یہاں پہ ان چیزوں کو بات کرنا چاہتے ہیں اگر بات چورو کے اوپر کرنی ہے تو ایک کام کریں کل میں پریس ریلیز میں تیار کر لیتا ہوں گیارہ بجے سب کونچے جیوروں میں اور ان سے ان کی کہانیاں سنیں انہوں نے تو قوم کو نہیں لوٹا ان کے اوڈا سے تو ہم قرزدار نہیں بنے ان کے اوڈا سے تو میری دار خسارے میں نہیں گئے ان کے اوڈا سے تو میرا سر دنیا میں اقوام آلم کے سامنے تو نہیں جکا ان کے اوڈا سے تو ہم قرزدار کی دلدل میں گئے ان کے اوڈا سے تو ہم قرزدار کی سود کے اداعیے کرتے ہیں ایک غریب آدمی کے اکاؤنٹ میں اگر دس ہزار روپے کہیں سے آ جائیں نظام اس سے سوال کرے گا یا مس ہو جاتا ہے سر ایک غریب بندہ آپ کہہ رہے ہو وہ ٹی ٹو آل ہے لوگوں کو ناظرین آپ کو یہ کہانی سنائی دیتے ہیں کہ ایک کسان کے اکاؤنٹ میں جب گنہ انہوں نے دیا شگر ملکو رمضان شگر ملکو تو بقاعدہ طور پر انہوں نے اپنا شناختی کارٹ بھی جمع گیا دوہزار چھ سات کا ان کا بیان ہے اور اس کے بعد پتہ لگا کہ ان کا اکاؤنٹ کھل گیا ہے بینک سٹیٹمنٹس ہیں اس میں اور وہ اکاؤنٹ استعمال ہوتا رہا پھر دوسرے لوگ ہیں اور میں آگے آپ کو مزید بتاؤں گا کہ اربو روپے آ کہاں سے رہے تھے کیسے تھا یہ دھندہ چلتا کیسے کیونکہ اگر میرے اور آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آ جائیں تو ہم لوگ تو ان ساٹھ ہزار لوگوں کی طرح انڈر ٹریل پریزنرز ہوں گے جو کہ پاکستان کی جیلوں میں لیکن یہ تمام ثبوت آنے کے باوجود آج بھی یہ آپ کے لیڈر گردانے جاتے ہیں کس کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کیس میں آئیے دیکھتے ہیں جب ایف آئی اے نے ان بیٹس اکاؤنٹ کی تحقیقات شروع کی تو سامنے ایک اکاؤنٹ آیا یہ اکاؤنٹ عبدالجبار نامی ایک میڈل پاس توبہ ٹیک سنگھ چرک نمبر تین سو اکسٹھ گاف بی کے رہائشی کا تھا عبدالجبار کے اکاؤنٹ میں کل ایک اشاریہ پچپن ارب روپیہ جمع کروایا گیا ذرائع کے مطابق جب دورانے تحقیقات عبدالجبار کی تلاش کی گئی اور رابطہ ہوا تو عبدالجبار نے بتایا کہ وہ پیشے کے ادبار سے قیسان ہے مگر جس اکاؤنٹ کے بارے میں پوچھ گش کی جا رہی ہے وہ سرے سے اس کا ہے ہی نہیں جب عبدالجبار کو الائٹ بینک کی بینک سٹیٹمنٹ اور اکاؤنٹ اوپننگ فارم دکھایا گیا تو اس نے بتایا کہ اس میں اس کا پتا مکان نمبر اے سیون ایٹ سکس محلہ کازیاں چنیوٹ لکھا گیا ہے جبکہ اس کی آبائی زمین توبہ ٹیک سنگھ کے چک نمبر تین سو اکسر گاو بے ہے اور وہ ہمیشہ سے وہیں پر مقیم ہے عبدالجبار نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ وہ سات بھائی ہیں جن میں سے چار بھائی پیرون ملک جبکہ تین یہاں کاشکاری کرتے ہیں عبدالجبار کا کہنا تھا کہ سال دو ہزار چھے اور سات میں اس نے اپنی زمین پر گنہ کاش کیا تھا جو کہ رمضان شگر مل چنیوٹ کو فروف کیا گیا تھا میڈل پاس عبدالجبار کے مطابق رمضان شگر مل میں پاس بک ہونے کی شرط رکھی اور اس خاطر عبدالجبار نے اپنا شناختی کار رمضان شگر مل کو دو ہزار چھے میں دیا تھا اس کے بعد جب رمضان شگر مل نے ادائیگی کر دی تو اس کے خاندان اور خود عبدالجبار نے رمضان شگر مل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کیا یہاں اس کا ایک اکاؤنٹ دو ہزار ساتھ سے دو ہزار گیارہ تک ضرور چلتا رہا تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ عبدالجبار نے اکاؤنٹ اوپنگ فارم دیکھ کر اس کو چالی کرا دیا بینک منیجر کو اکاؤنٹ کھولنے کی درخواست اور انگریزی میں کیا گیا دستخط بھی اس کا نہیں تھا عبدالجبار نے اف آئی اے کو اپنے بیان میں اپنے دو اکاؤنٹس کا بتایا اور کہا کہ اس کے دستخط کا فرنزک کروا لیا جائے کہ یہ جالی دستخط ہیں اور نہ ہی وہ رمضان شگر مل کا کانٹریکٹر ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کا کاروبار کرتا ہے یہ تو تھی ان دو جالی اکاؤنٹس کی کہانی جن میں سے ایک دنیا سے گزر جانے والے گلزار احمد کا اکاؤنٹ تھا جو کہ مرنے کے بعد بھی استعمال کیا گیا اور دوسرا محنت کش کسان عبدالجبار کا تھا جس کو علم تک نہ تھا کہ اس کا کوئی اکاؤنٹ چل بھی رہا ہے وہ غریب تھیتوں میں فصل لگاتا رہا اور وزر چنیوٹ میں اس کے نام سے بنے اکاؤنٹ میں ایک اشاریہ پچپن ارب روپیہ جمع ہو ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے ان تمام بیز جالی اکاؤنٹس کے مالکان کو تلاش کیا اور ان کے بیان حاصل کیا تنویر الحق جو کہ شریف گروپ میں ڈیٹا اینٹری آپریٹر ہیں انہوں نے ایف آئی اے کو اپنے بیان میں بتایا کہ محمد عثمان جو کہ شریف گروپ کے چیپ فائننشل آفیسر ہیں انہوں نے سائٹ آفیس میں دورے کے دوران اسے بلوایا اور کہا کہ سلمان شہباز صاحب کو ذاتی ٹرانزیکشنز کے لیے ایک اکاؤنٹ کی ضرورت ہے تم کھلوا کر دو اور نہ کھلوانے پر نوکری چھوڑنے کا کہا تنویر الحق کے مطابق رمضان شگر مل کے دفتر میں ہی بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے تمام کاغذات بھرے گئے اور بعد میں چیک بک دستخط کروا کر سلمان شہباز صاحب نے اپنے پاس رکھی تنویر الحق کے مطابق نہ اس کو علم ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم جمع ہوئی کتنی نکالی گئی اور نہ ہی اس کو علم ہے کہ یہ اکاؤنٹ کب بند ہوا رمضان شگر مل کے ایک اور ملازم عظر عباس جو کہ ساڑھے چھ ہزار روپے پر ملازم ہے اس کے اکاؤنٹ کو بھی استعمال کیا گیا عظر عباس نے بھی یہی بیان دیا کہ سی ایف او محمد عثمان نے مجھ سے فارم بھروا کر اکاؤنٹ کھلوایا اور پھر چیک بک پر دستخط کروا کر اپنے پاس رکھی رمضان شگر مل میں گودام پر ڈیوٹی دینے والے محمد یاسین نے بھی یہی بیان دیا کہ سی ایف او محمد عثمان نے ایم سی بی میں سلمان شہباز کے ذاتی استعمال کے لیے اکاؤنٹ کھلوانے کا بولا پھر چیک بک پر دستخط کروا کر اپنے پاس رکھی دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد یاسین کے اکاؤنٹ سے رمضان شگر مل کے چپراسی گلزار احمد کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی رہی یہ وہی گلزار احمد ہیں جن کا اکاؤنٹ ان کی وفات کے بعد بھی چلتا رہا محمد یاسین کا کہنا تھا کہ اکاؤنٹ کھلوا کر دینا غلط تھا مگر اس کو نوکری بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑا رمضان شگر مل کے ہی اسسٹنٹ اکاؤنٹ اکراو نے بھی ایسا ہی بیان دیا اس نے بھی محمد عثمان کے کہنے پر اکاؤنٹ کھلوایا اور چیک بک محمد عثمان کے حوالے کر دی کچھ ایسا ہی خضر حیات کے ساتھ گوا وہ بھی ایف آئی اے کو بیان ریکارڈ کروا چکا ہے ان تمام کیسوں میں بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم رمضان شگر مل میں ہی بھرے گئے اور اکاؤنٹ آسانی سے اصل مالک کے نا ہونے پر بھی چلتے رہے ذرائع کے مطابق اس سارے معاملے میں بینکوں کا کردار بھی مشکوک ہے جی ناظرین اور جب یہ بلینز کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو پھر بچا کیسے جاتا ہے جب اتنے سارے عرب آپ کے پاس ہوں بلینز آف روپیز ہوں تو اس میں سے چند کروڑ روپے آپ نظام میں مختلف افسران کو دے دیں تو وہ خوش ہو کے کہتے ہیں صاحب ہم آپ کی نوکری کریں گے آپ کو سلوٹ بھی کریں گے آپ کا دفاع بھی کریں گے اور کیسز آگے نہیں چلنے دیں گے آپ کے ایک وفہ لیتے ہیں ناظرین اور یہ شہباز شریف نظام کس طرح سے چل رہا تھا کون کون سے اکاؤنٹ سے مزید کتنے بلینز آئے اس پہ بھی بات کریں گے اور حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے کیوں یہ مسئلہ پارلیمنٹ کی زینت نہیں بنتا وہاں پہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی نواز شریف سے سات سوال پھر ستر سوالات آئے تھے شہباز شریف سے سوال پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ اکاؤنٹ میں پیسے کیسے آ رہے تھے اس میں بات کریں گے ایک وفہ کے بعد ویلکم بیٹ ناظرین پاکستان کی پارلیمان اس میں بہت سے سوال جواب ہوتے ہیں بہت سے جنڈر موشنز آتے ہیں اور ڈیبیٹ بھی بہت ساری ہوتی ہے لیکن میں نے ابھی تک یہ ڈیبیٹ نہیں دیکھی یا سوال شاید میں میرے نالج میں نہ ہو وزیر صاحب شہباز شریف سے ان اکاؤنٹ کے بارے میں سوال کیا کہ یہ پیسے کیسے آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں کوئی کوسشن ڈالا ہو کوئی اڈیبیٹ موشن ہو کوئی ریزولوشن آئی ہو کوئی اپنے حکومتی بنچے سے موف کیا اور اس طرح کہہ جی شہباز شریف صاحب جواب تھے دیکھیں میں نے کہیں دفعہ اس کا جو شہباز شریف ہے اس کے سامنے بھی مشتاق چینی کا آپ کو یاد ہوگا ان کا جو ہے اس طرح منظور پاپڑ والا تھا اس میں حلفیا بیان بھی ہے تو وہ بیانات بھی میں لے کے گیا اور جب پڑھنا شروع کر دیا تو ظاہر اسی بات ہے کہ جس طرح وہ بھاگنے کا تو آپ نے ان کے لندن کی گڑیوں میں بھاگنے کی ویڈو دیکھی تھی تو اسی طرح وہ اپوڈیشن کے لابی میں چلے گئے اور پھر ان کے جو اپوڈیشن میں بران ہوتے ہیں وہ اٹھ کے احتجاج گالیا اور توفانی بتمیزی یہ شروع ہو جاتا ہے اس طرح پیپر سپارٹی کا فیک ایک آنٹس کا جی ایٹی میں لے کے گیا جو زرداری کے اوپر تھا آپ نے منظور پاپڑ والے کا اکثر لوگوں نے نام سنا ہو گیا یہ وہ منظور پاپڑ والے جس کی چپل بھی ٹوٹی ہوئی اور جس کا نام استعمال ہوا تھا اب یہ دیکھائیں ان کو دیکھیں اس کا کیا قصور ہے اس کی ویڈو بھی موجود ہے آپ نے انٹرویو بھی کیا تھا اور اس کی پوری گفتگو بھی آپ نے ڈی وی چینل پر دکھائی تھی اب اس کے بعد بھی شہباز شریف نہ سب خود باہر ہے بلکہ شہباز شریف اپنے کنویکٹڈ بھائی کیلئے کیا کرتا ہے زمانتی بنتا ہے باہر چلا جاتا ہے اور پھر اس میں حلپنامے میں کیا لکھا تھا کہ اتنے دنوں کے اندر اگر یہ نہیں آیا تو میں ذمہ دار ہوں تو سوال تو شہباز شریف سے ہونا چاہیے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے آپ نے کیا اس ایشو کو اٹھایا تھا اس ایشو کو پارلیمان بھی اٹھایا یہ آپ دیکھیں یہ منظور پاپڑوالا جن لوگوں کے انہوں نے نام استعمال کے اس بیچاری کے پٹی ہوئی چپل ہے آپ یہ ان کے مناظر دیکھیں ان کے پاس تو گرن نہیں ہے وہ تو خود کسی سے مانگ کے اور اپنی محنت کر کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں اربعہ روپے کی انہوں نے ان کے نام پر جو جاری ٹیٹیا ہے وہ نکلوائی ہے یہ وہ عام پاکستانی ہے شاید جن پہ وہ حکمرانی بھی کرتے ہیں جس کو استعمال بھی کرتے ہیں ایشو کیا ہے ایشو کیا ہے عرشت بھائی کیا ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے عمران خان کے دور میں ریکارڈ نہیں جل رہا ریکارڈ مہیا ہو رہا ہے ہر ریکارڈ ہم تستیاب کرنے ہیں وہاں پہ جمع کرنے ہیں کرپشن کی کیسید بنا رہے ہیں لیکن ایک ایشو ہے روزانہ آکے یہ کہتے ہیں نہیں الزام ہے تو یہ تو یہ گواہ نہیں ہے یہ لوگ ہیں نہیں یہ لوگ سامنے نہیں ہیں بینک ڈیٹیل سامنے ہیں ایک آنٹ سامنے ہیں ریڈیوز ہے جواب دینا چاہیے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں تو ناظرین یہ شہباز شریف سسٹم چل کر رہا تھا سلمان شہباز ان کے سابزادیں وہ پہلے اشتہاری اور مفرور ہو چکے ہیں داماد ان کے باہر ہیں بیٹی اور اہلیہ کو بھی باہر بھیجا ہوا ہے خود یہاں پہ اور خود لیڈر آف دو آپوزیشن ہے فل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں عدالتی پیشی میں بھی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں آگے پیچھے پولس والے ہوتے ہیں جو انہیں پروٹیکشن پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ جناب یہ جو گورک دھندہ تھا کونسا گورک دھندہ ہے کیا ہے اور کیوں ہے آئیے دیکھیں پروٹیشن لیڈر شہباز شریف کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی جہاں ایک طرف نیب نے ان کے خلاف ٹی ٹی سکینڈل میں بہت سے اہم ثبوت جمع کر لیے ہیں اور کیس اعتصاب عدالت میں ہے وہیں ایف آئی اے نے بھی شہباز شریف کے خلاف ایک جالی اکاؤنٹس کا نیٹ ورک پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے تحقیقات کے مطابق شہباز شریف کے خلاف اعتصاب عدالت میں چلنے والا کیس صرف سات عرب روپے کا ہے ذرائع کے مطابق اومنی جالی اکاؤنٹس کی طرح اس کیس میں بھی غریب اور نادار افراد کے اکاؤنٹس استعمال کیے گئے جن کی اتنی حیثیت نہ تھی کہ وہ اتنی بڑی رکون کی ٹرانزیکشنز کر سکتے اب تک کی تحقیقات کے مطابق یہ تمام رکم کیگ بیکس، کمیشن، ٹیکس چوری اور سٹے کا پیسہ تھا یہ تمام اکاؤنٹس ایک طرح کے کلیکشن اکاؤنٹس ہے جن میں بڑی رکوم آتی تھی اور وہ بھی یا تو حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے بیرون ملک چلی جاتی تھی یا پھر وہ رکوم نکلوا کر اخراجات اور جائدات کے لیے استعمال کی جاتی تھی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تمام معلومات ایف آئی اے کو شگر ملز کی تحقیقات کے دوران ملی اور اس طرح کی معلومات ایف آئی اے کو دیگر شگر ملز سے بھی ملی ہیں جہاں مختلف کیش اکاؤنٹ رکھے گئے تھے اس کیس میں ایف آئی اے چودہ نویمبر دو ہزار بیس کو عدالت میں ایک مقدمہ بھی درج کروا چکا ہے ایف آئی اے کے مطابق دورانے تحقیقات ایف آئی اے کو رمضان شگر ملز اور الاریبیا شگر ملز کے دستویزات سے چند ایسے جالی اکاؤنٹس کا پتہ چلا جو کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ کے درمیان کھلوائے اور چلائے گئے تحقیقات سے اس بات کا بھی علم ہوا کہ ان اکاؤنٹس میں کل پچیس عرب سے زائد کی رکوم جمع کروائی گئی جب ان اکاؤنٹس کی تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ زیادہ تر اکاؤنٹس اور رمضان اور الاریبیا شگر ملز کے کم آمدنی والے ملازمین کے ہی ہیں اس کے علاوہ ایک اکاؤنٹ ایک گننے کے کسان کا بھی ملا جس کو معلوم تک نہیں تھا کہ اس کا اکاؤنٹ چلایا جا رہا ہے جب ایف آئی اے نے اس سے اکاؤنٹ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا تو وہ شخص خود بھی حیران رہ گیا کہ اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اور اس میں عربوں روپے جمع ہوتے رہے ہیں اس کی تفصیلات بعد میں بتاتے ہیں پہلے ذرا یہ لسٹ دیکھ لیں کہ کس اکاؤنٹ میں کتنی رقم جمع کروائی گئی اور وہ اکاؤنٹ تھا کس کا شریف گروپ کے منیجنگ ڈائریکٹر سلیمان شہباز کے ذاتی چپراسی ملک مقصود کے بینک اکاؤنٹ میں تین اشاریہ سات عرب روپے جمع کروایا گیا ملک مقصود شریف گروپ کے ہیڈ آفیس 55 کے موڈل ٹاؤن میں سلیمان شہباز کے دفتر میں تائینات تھا اور دو ہزار اٹھارہ میں سلیمان شہباز کے خلاف تحقیقات شروع ہوتے ہی دبئی فرار ہو گیا اس سے پہلے ملک مقصود کا کوئی سپری ریکارڈ نہیں ملا اور نہ ہی اس سے پہلے اس کے پاس کوئی پاسپورٹ موجود تھا دو ہزار آٹھ سے دو ہزار دس کے دوران چنیوٹ کے حاجی نعیم فرنیچر والے کے کاروباری اکاؤن الفخری ٹریڈر کے اکاؤن میں دو اشاریہ آٹھ ارب روپے جمع کروایا گیا ذرائع کے مطابق حاجی نعیم صاحب شہباز شریف خاننان کے فرنٹ مین مشتاق چینی والا کے قریبی دوست ہیں محمد بارس نامی شخص کی کمپنی فارس ٹریڈرز اور انٹرپرائزز میں دو اشاریہ پانچ ارب روپے جمع کروایا گیا ذرائع کے مطابق محمد بارس صاحب مشتاق چینی والا کے ڈرائیور ایک اشاریہ پچھتر ارب روپے رمضان شگر ملز میں چپراسی کی حیثیہ سے کام کرنے والے محمد اسلم کے اکاؤنٹ میں ملے رمضان شگر مل کے کلرک ازر ابباس کے اکاؤنٹ سے ایک اشاریہ چھ سات ارب روپے ملا رمضان شگر مل کے دوسرے کلرک بولان سکیر کے اکاؤنٹ میں ایک اشاریہ ستاون ارب روپے جمع کروایا گیا گننے کے کاشکار عبدالجبار کے اکاؤنٹ میں ایک اشاریہ پانچ ارب روپے جمع کروایا گیا رمضان شگر مل کے کلرک خزر حیات کے اکاؤنٹ میں دو ہزار دس سے دو ہزار چودہ کے درمیان ایک اشاریہ بیالیس ارب روپے جمع کروایا گیا کیسر ابباس نامی شخص کے اکاؤنٹ میں ایک اشاریہ سنتیس ارب روپے جمع کروایا گیا سید محمد اکبر اور اکبر ٹریڈرز کے نام سے ایک جالی اکاؤنٹ کھلوایا گیا بینک پوم میں اس اکاؤنٹ کا پتہ مشتاق چینی والے کے دفتر کا دیا گیا اس اکاؤنٹ میں ایک اشاریہ پچیس ارب روپے جمع کروایا گیا رمضان شگر مل کے کلرک اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں ایک اشاریہ اٹھارہ ارب روپے جمع کروایا گیا محمد انور نامی کلرک جو کہ رمضان شگر مل میں کام کرتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں آٹھ سو اسی ملین روپے جمع کروایا گیا سات سو پندرہ ملین روپے رمضان شگر مل کے گودام کلرک محمد یاسین کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا مشتاق چینی کے ملازم غزمفر علی کی جالی کمپنی حاجی انٹرپرائزز میں پانچ سو پچپن ملین روپے جمع کروایا گیا رمضان شگر مل اور الاریبیا شگر مل کے مشترکہ سیلز مینجر توقیر الدین اسلم کے اکاؤنٹ میں پانچ سو باسٹھ ملین روپے جمع کروایا گیا رمضان شگر مل کے اکاؤنٹ زفر اقبال انجنگ کے اکاؤنٹ میں پانچ سو پچیس ملین روپے جمع کروایا گیا شریف گروپ کے ہیڈ آفیس میں کام کرنے والے ڈیٹا انٹری آپریٹر تنویر الحق کے اکاؤنٹ میں دو ہزار بارہ اور دو ہزار تیرہ میں پانچ سو بارہ ملین روپے جمع کروایا گیا رمضان شگر مل کے کلرڈ کاشف مجید کے اکاؤنٹ میں چار سو اکسٹھ ملین روپے جمع کروایا گیا چیف پبلک سرونٹ یعنی خادم اعلیٰ جناب شہباز شریف کے ذاتی کیش بوائل مسرور انور کے اکاؤنٹ میں دو ہزار نو سے دو ہزار گیارہ تک دو سو تیس ملین روپے جمع کروایا گیا تو اس طرح یہ تو ہوگے انیس جالی اکاؤنٹ جن کو ایف آئیے تحقیقات کے مطابق چوبیس ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ایک بیسوہ اکاؤنٹ بھی ہے اس اکاؤنٹ کی کہانی سب سے دلچسپ ہے یہ اکاؤنٹ ہے رمضان شگر مل کے چپراسی گلزار احمد خان کا اور اس اکاؤنٹ اور دیگر انیس اکاؤنٹ میں فرق یہ ہے کہ گلزار احمد خان صاحب سات فروری دو ہزار پندرہ کو وفات پا گئے مگر گلزار احمد کا اکاؤنٹ ان کی وفات کے بعد بھی چلتا رہا اور کل ایک اشاریہ اٹھائیس ارب روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا جب ایف آئی اے نے اس اکاؤنٹ کی تحقیقات شروع کی اور سلک بینک سے اکاؤنٹ فارم وغیرہ حاصل کیے پھر گلزار احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ تو دو ہزار پندرہ میں وفات پا چکے جبکہ اکاؤنٹ تو آج بھی چل رہا تھا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس سارے کھیل میں اومنی گروپ جالی اکاؤنٹ کی طرح کچھ بینک بھی شامل تھے کیونکہ بینکوں کی شمولیت اور مدد کے بغیر یہ کھیل اتنی آسانی سے کھیلا نہیں جا سکتا ایف آئی اے نے جو ایف آئی آر درج کرائی اس میں یہ بھی درج ہے کہ رمضان شگر ملز اور الاریبیا شگر ملز کے ملازمین یہ بیان دے چکے ہیں کہ یہ تمام اکاؤنٹ سلمان شہباز کے لیے کھلوائے گئے اور اس کی ہدایات شریف گروپ کے چیف فائننشل آفیسر محمد عثمان نے دی ایف آئی اے کے مطابق مشتاق چینی والا جو کہ پہلے سلمان شہباز کا فرنٹ مین اور اب سرکاری گواہ ہے اس نے بھی ایف آئی اے کو خفیہ کھاتے فراہم کیے ہیں جس سے تین اشاریہ پچانوے عرب کی ایک رقم سامنے آتی ہے جو کہ چینی کی فروخت سے حاصل نہیں کی گئی اور ایف آئی اے کے مطابق راز یا تو شہباز شریف اور ان کے بیٹے یا پھر رمضان اور الاریبیا شگر ملز کے متعلقہ افسران ہی کھول سکتے ہیں کہ اتنی رقم آئی کہاں سے ایف آئی اے نے انکوائری میں اس بات کا بھی سراغ لگایا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی مبینہ رشوت کی رقم بھی انہی اکاؤنٹس میں جمع کروائی جاتی رہی اور جمع کروانے والوں میں سیاستدان، ٹھیکے دار، پیٹرولیم ڈیلر، فارمسیوٹیکل کمپنیز، آٹے اور چاول کی ملز اور دیگر تاجر جن کا چینی کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں تھا رقم جمع کرواتے رہے یہ رقم کیش کی صورت میں مارل ٹاؤن میں ہوتی جہاں سے کیش بوائز ان کو مختلف اکاؤنٹس میں جمع کرواتے اور پھر نکلواتے یا حوالہ کر کے باہر بھیجی جاتی اور پھر وہاں سے ٹی ٹی کی صورت میں واپس آ جاتی اومنی گروپ جی آئی ٹی میں زرداری سسٹم کی نشاندہی کی گئی تھی اور اس کیس میں ایف آئی اے نے شریف پیرلل بینکنگ سسٹم کی نشاندہی کی ہے ایف آئی اے کے مطابق بھاری رقم کیش کی صورت میں مارل ٹاؤن سے بینک منیجر کے حوالے کی جاتی جب کوئی مقامی دکاندار یا شہری اپنا چیک کیش کروانے آتا تو شریف گروپ کے کیش سے ادائیگی کر دی جاتی اور اس کا چیک جالی اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جاتا اسی طرح چھے ادت جالی کمپنیاں بھی چلتی رہیں جن میں دو ہزار دس سے دو ہزار اٹھارہ تک سات ارب روپیہ جمع کروایا گیا مگر بینک اس ٹراد کا پتہ لگانے میں ناکام رہے ان سات کمپنیوں میں ہاجی نعیم کی کمپنی فخری ٹریڈرز بھی ہے ہاجی نعیم کو علم بھی نہ تھا کہ ان کی کوئی کمپنی بھی ہے راشد بشیر نامی ایک شخص کے نام پر جالی کمپنی راشد ٹریڈنگ بنائی گئی یہ جالی شنافتی محمد بارز جو کہ رمضان شگرمل میں چپراسی ہے اس کے نام پر جالی کمپنی بارز ٹریڈرز بنائی گئی سید اکبر کے نام پر اکبر ٹریڈرز بنائی گئی جبکہ سید اکبر کا کوئی وجود نہیں اور بینک میں ایڈریس مشتاق چینی کی بیوی کے آفیس کا ہے غزمفر علی نامی فرضی شخص کے نام پر جامی ٹریڈنگ بنائی گئی الاریبیہ اور رمضان شگرملز کے سیلز منیجر کے نام پر ٹی اینڈ اے ٹریڈر نامی کمپنی بنائی گئی جس کا علم توقیر الدین کو تو تھا مگر وہ اکاؤنٹ کی رقم یا ذرائع سے لا علم نکلا تحقیقات میں یہ چیز بھی سامنے آئی کہ ان تمام اکاؤنٹ کی چیک بکس شریف گروپ کے ہیڈ آفیس میں موجود اور اکاؤنٹ کھلواتے وقت ہی فارم پر جالی دستخط کیے جاتے تھے اور پھر ان جالی دستخطوں سے ہی سکون نکھوائی جاتی جبکہ جن کے نام پر اکاؤنٹ تھے ان کو علم بھی نہ تھا جی ناظرین یہ عربوں روپے کی داستان اور یہ تمام سرکاری دستاویزات میں موجود ہے یہ تمام بینکنگ ریکارڈ اس چیز کا موجود ہے لیکن یہ مقدمے آگے کیوں نہیں چل رہے کیا یہ وہی شریف ڈاکٹر آئین نے جس میں عربوں روپے اس طریقے سے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں اور پھر جیسے براڈشٹ کمیشن ریپورٹ میں جسس عظمت صحیح نے لکھا کہ اس میز کے گرد لوگ مول کھولے بیٹھے اور چند کروڑ ہر ایک کے موں میں ڈال کے موں بند کر دیے جائیں اور پھر یہ کیسز آگے نہ چلیں ان تمام کیسز کا کرنا کیا ہے ان کاغذات کا کیا کرنا ہے اس پر بات کرتے ہیں ایک بفتہ کے پاس ویلکم بیک ناظرین ہدیبیا پیپر مل جس کے وجہ سے یہ سارا موڈل بنا منی لانڈرنگ کا پہلا بقاعدہ کیس ہے لیکن شریف خاندان کو ڈیلوں کی وجہ سے اس میں بھی ایک تقنیقی انصاف ملا این آر او جو جنرل مشرف نے کیا تھا اور پھر ٹائم بار ہو کے ٹیکنیکل بیسس پہ اس کی بقاعدہ کرمنل پروسیڈنگ آج تک نہیں چلی منسل صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جتنے ہزاروں صفحات بینک سٹیٹمنٹ ڈاکومنٹس بیانات ساری چیزیں موجود ہیں اکاؤنٹ میں پیسے نظر آ رہے ہیں کیا شریف خاندان تقنیقی انصاف کی تلاش میں اور تمام ادارے کے آپ کو بننی کر دینے چاہیے جو اتنی محنت سے یہ تمام چیزیں نکالتے ہیں لیکن ایونچولی یہ تمام بڑے ملزمان زمانت پر سیاست کر رہے ہوتے ہیں آپ سے پہلے میں خود ایک سوال کرتا ہوں مجھ سے جواب لینا چاہتے ہیں میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود تو شیح با شریف کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز اس کے ساتھ جس طرح پیسہ گیا کس کے ترو گیا کس گاڑی میں گیا کہاں پر گیا ٹیٹی کیسے لگی کن بچاروں غریب لوگوں کے ناموں پہ یہ ٹیٹیا لگی ان کے نام پہ یہ اربعہ روپے کی جو لینڈین کرپشن جو کمیشن وغیرہ تھے یہ پیسہ ہوا لیکن اس کے باوجود نہ صرف وہ زمانت پہ ہے بلکہ جناب وہ گارنٹر بنا ہے بڑے میاں صاحب کے اور جو بڑے میاں صاحب اس وقت بیٹے ہوئے لندن میں مفرور اشتہاری وہ اس کا گارنٹر بنا ہوئے اس وقت گارنٹر بنا ہے جب اس کا داماد علی عمران مفرور اشتہاری اس کا ایک بیٹ جو کیک بیک سپیشلسٹ ہے سلیمان شہباز وہ اشتہاری اس کے باوجود یہ گارنٹر بنا ہے آپ نے مجھ سے سوار پوچھا تھا میں نے آپ سے سوار پوچھ دیا تو کیسے یہ شریف ڈاکٹرین کا کام ہوتا ہے جو اتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کیا چکر ہے پھر اس کے بعد کیسے تو ٹھوڑے آگے کیسے ویکٹری کا نشان بناتے ہیں پارلیمنٹ میں ہمیں لیکچر دیتے ہیں پھر اس کے بعد باہر آکے ملک و قوم کا دکڑا بھی سناتے ہیں پھر یہ تقریریں جاڑتے ہیں پھر میڈیا پھر لائیو کوریچ ہوتی ہے جب جیل کے اندر بھی ہو تو اس کے اوپر ہم سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی پلیٹلیٹس گرے اوپر گئے پیٹ خراب ہوا دل خراب ہوا ذمہ دار کون ہوگا اگر مرا یہ سوال ہم جواب پیس کرتے ہیں کیا ہے کیا ہے قوم کے ساتھ ہی کیا ہے تو اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا یا تقریقی انصاف انہی کے شریف خاندان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو حکومت کیا کر سکتی ہے یہ تمام ثبوت پروسیکیوشن آپ کی حکومت کے پاس ہے سر میں عرص تو سنیے گا عرشد بھائی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن میری عرص سنیجے گا میں نے کہا کہ کیا آج عمران خان کے دور میں ریکارڈ جلا نہیں جلا کیا کہ ایک چھوٹا سا سوال کیا ثبوت پیش ہوئے بہت چھوٹا سا سوال لیکن آج کیا ہو رہا ہے یہ منسٹر صاحب آپ ماشاءاللہ وفاقی وزیر ہیں لیکن یہ لیڈر آف دو اپوزیشن جب منسٹر انکلے وہیں پہ رہتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ نکلتے ہیں اور ان کا جتنا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے اس کے ویسے آپ کی گاڑی بھی رکتی ہے آپ کی گاڑی کو رکنا پڑتے ہیں ان کی پروٹوکول کی وجہ سے میں ابھی آؤ کے پروگرام میں کیسے آیا ہوں آپ کے خود گاڑی چلا کے آیا ہوں آپ کو ان کے پروٹوکول کی وجہ سے رکنا پڑتے ہیں میں تو کبھی سکھو لوں یہ چیز کی اپنی دیکھا نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ وفاقی وزیر مراد سعید صاحب ناظرین یہ حال ہے پروٹوکول ان کا آپ سے زیادہ یہ مان لے نا مجھے نہیں پڑتا اس کا اجازت دیجئے گا ناظرین اللہ حافظ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزیٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر